پلک بھر میں کرونا سے اہم شخصیات بھی مناسر ہوئیں کچھ زندگی کی جنگ ہار گئیں کچھ اس کے خلاف کامیاب ہوئیں متاثرہ اپراد میں سیاسی، سماجی، سرکاری اور پولیس افسران سمیت شعب ستارے بھی شامل ہیں گزشتہ روز سندھ میں کرونا وائرس سے وزیر اکچھی آبادی سندھ مرتضی بلوچ انتقال کر گئے ٹی پی سینیٹر مولا بک شاندیو بھی مولک وائرس سے متاثر ہیں جماعت اسلامی کے رکھنے سندھ اسمی عبدالرشید، سس پی کورنگی، پیصل عبداللہ کا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آیا اداکار یاسر نواز اور ان کی اہلیہ ندہ یاسب بھی کورونا کے باعث گھر میں کرنٹینہ ہیں گورنر سندھ عمران اسماعیل، فیصلی تھی اور سمائی وزیر سندھ سیدھ خانی کورونا کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے وزیرانہ سندھ مراد علی شاہ کے بہنوئی سید مہدی شاہ دو ماہ پہلے کورونا سے انتقال کر گئے تھے پنجاب میں بھی وائرس سے بڑی تعداد میں شخصیات متاثر ہوئیں نامبر گلوکار اور تحریک انصاف کے راہنما عبرال الحق، ٹی لی آرٹسٹ روبینہ اشراف، تکینہ سمو اور اداکار نوید رزا کا کورونا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آیا اس سے پہلے گلوکار سلمان احمد وائرس سے سہتیاب ہو چکے ہیں شیخ اپورا سے پی ٹی آئی کے رکھنے قومی اسمیلی برکیٹیر راحت امان اللہ بھٹی اور ان کے بیٹھے عمر کا کورونا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آیا جس کے بعد انہوں نے خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا کپک میں بھی محلک وائرس سے رکھنے اسمیلی متاثر ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے رکھنے اسمیلی میاں جمشید الدین کورونا کے باعث جامحق ہوئے جماعت اسلامی کے انعیت اللہ اور این پی کے رکھنے اسمیلی بہادر خان بھی وائرس کا شکار ہوئے جس پر انہوں نے خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا تحریک انصاف کے عبدالسلام آفریدی، کامران بنگش، زیاؤلہ بنگش اور امجد آفریدی کورونا سے سہتیاب ہو چکے ہیں بلوچستان حوامی پارٹی کے رکھنے اسمیلی شفیق آفریدی بھی سہتیاب ہو چکے ہیں اسلام آباد میں ابھی تک سات ارہینے قومی اسمیلی کورونا کا شکار ہو چکے ہیں متاثر ہونے والوں میں شہریار آفریدی اور آمیر ڈوگر بھی شامل ہیں سپیکر قومی اسمیلی سمیت متاثر امیلی سہتیاب ہو کر گھروں کو لوٹ چکے ہیں